خانہ کعبہ کو کب اور کون تباہ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے پتھر اور ایٹوں کو سمندر میں پھینک دے گا اس آدمی کی یہ نشانی ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے احمد کے نزدیک ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا ناظرین اس واقعے کی تفصیل سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ جب یمن کے بادشاہ ابراہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف پچپن دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہ نے یمن کے دارالسلطنت سنا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجہ گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے بجائے لوگ یمن آ کر اس گرجہ گھر کا حج کیا کریں جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کے بجائے ابراہ یمن میں گرجہ گھر میں حج کرانا چاہتا ہے تو ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجہ گھر کو پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لطپت کر دیا جب ابراہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کی تمام اونٹوں اور دوسری مویشیوں کو چھین لیا اس میں دو سو یا چار سو اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے جب ابراہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند کامت روبدار قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند کامت روبدار اور نہایت حسین و جمیل ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہو جلال چمک رہا ہے تو صورت دیکھتے ہی ابراہ اس سے متاثر ہوا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تقریم کے لیے کھڑا ہوا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپائی ہاں کر لائے ہیں آپ ان سب مغیشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے یہ سن کر ابراہ نے کہا کہ اے سردار قریش میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حسلامند اور شاندار آدمی ہیں مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا اونٹ اور بکریاں کی حقیقت ہی کیا ہے میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لئے آیا ہوں آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگوئی نہیں کی حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے یہ سن کر ابراہ اپنے فرونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ سن لیجئے میں کعبہ کو جا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روح زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجہ گھر کی بڑی بے خرمتی کی ہے اس لئے میں اس کا انتقام لینے کے لئے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون اس گفتگو کے بعد ابراہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر وہاں پناہ لو مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کو پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ آزاری کے ساتھ دربار باری تعالی میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے پوجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت گزاروں کی مدد فرما حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے ابراہا جب صبح کو خانہ کعبہ جانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی کتار کے ساتھ آگے بڑھا اور مکہ میں غمغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا انہوں نے ہنٹر مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا اسی حال میں کہرِ الٰہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننے ننے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھی سمندر کی جانب سے حرمِ کعبہ کی طرف آنے لگے ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابراہا کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ ابراہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑا دیے گئے ابابیلوں کی سنگ باری خداوندہ کھار و جبار کی کھار و غزب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری اسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی ابراہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکرے ٹکرے ہو کر زمین پر بکھر گئی چنانچہ قرآن مجید کی صورت فیل میں خداوندہ قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آئے یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا ان کے خداوں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پرندوں کو کنکری یا بیجی تاگہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے گھاس جیسا بنا ڈالا جب ابراہا اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا ان کی اس قرامت کا دور دور تک جرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل اعترام سمجھنے لگے اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا اور جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے ہیں جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا جو بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک کترہ ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کترہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے ہم اس کا اندازہ کس طرح لگا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اکرام اور ان کی امتوں کے ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا محدثین و مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی جب خانہ کعبہ کو گرائے جائے گا تب قیامت رونمہ ہوگی جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا پھر قیامت آئے گی اس کمینی حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پندلیوں والا کعبہ کو گرائے گا جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں وہ کالا اور چوڑی ٹانگو والا ہے کعبہ کے پتھر اور ایٹوں کو اکھار اکھار کر پھیک رہا ہے بخاری شریف میں ہے قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رہنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ بجا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا اس حدیث میں عفص لفظ کا استعمال ہوا ہے اور عفص کے معنی ہے وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا دوسری روایت میں کہ عیسیٰ کی آنکھیں نیلی ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے جو کہ ایک ایک پتھر اکھار ڈالیں گے اور یہ سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا آئندہ چند سالوں میں حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا برمودہ ٹرائنگل سے دجا لمودہ روگا اور فتنہ فساد پھیلائے گا یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو کہ چند دن کی دوری پر ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرہیاں ہیں جو سادہ لوہ عوام ناس کو جیاد سے دور کرنے کے لئے کی جاتی ہیں اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیاں پہلے سے ہی رونما ہونا شروع ہو گئے تھے کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈراما رچایا کتنے ہی دفعہ مسلمان اور یہود و نصارہ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا صرف بیسویں اور اکیسویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جانے لگائے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے چاہے کتنی صدیوں بیٹ جائیں لہذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے کنہ رکش ہو کر ان عوام الناس کو نیک آمال و جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور رہنے کی ہمیں توفیق و حمد دے آمین ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ